بسم اللہ الرحمن الرحیم Our values as a human being میں خوش و حمدید میں ہوں آپ کا مزمان شبیر گلانی آج کی یہ اہم معلوماتی اور انتہائی important ویڈیو شجرہ نصب کے حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہے اسی طرح کی ایک ویڈیو ہم نے اپنے دوسرے یوٹیوب چینل پر بھی شیئر کی تھی کہ کوئی بھی خاندان جو ہے قوم قبیلہ یا برادری اس کا شجرہ نصب اگر معلوم کرنا ہو تو اس کا آسان طریقہ زمینی ریکارڈ سے کیسے اصل کیا جاتا ہے تو آپ سب سے ایک زارش ہے کہ اگر آپ کو اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے یا آپ معلومات لینا چاہتے ہیں تو ہماری یہ ویڈیو شروع سے لے کے ان تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے تو چلتے ہیں اس تفصیل کی طرف کہ اگر آپ کا شجرہ نصب آپ نے شجرہ نصب پر تحقیق کرنی ہے اور قوم کی تصدیق کرنی ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے محکمہ ایمال میں اپنے شجرہ نصب کی تحقیق اور قوم کی تصدیق کا فول پروف طریقہ کار یہ ہے کہ محکمہ ایمال میں اپنے شجرہ نصب کی تحقیق کے لیے ہر بندہ اپنے آباؤ اجداد کی زمین کا خسرہ نمبر لے کر اگر خسرہ نمبر معلوم نہیں تو موضوع اور یونین کونسل کا بتا کر بھی ریکارڈ حاصل کر سکتا ہے اپنے زلہ کے محکمہ مال آفیس میں جائے یہ آفیس زلی کچیریوں میں ہوتا ہے اور جہاں قدیم ریکارڈ ہوتا ہے اس کو محافظ خانہ کہا جاتا ہے مطلقہ محافظ خانہ سے اپنا اٹھارہ سو بتر اٹھارہ سو پینسٹھ اٹھارہ سو اسی یا انہی سو پانچ یا انہی سو پینسٹھ کا ریکارڈ بندبست نکلوائیں ظاہر ہے اٹھارہ سو بتر اٹھارہ سو پینسٹھ یا اٹھارہ سو اسی تو بہت پرانا ریکارڈ ہے جو کہ تقریباً آج سے ایک سو سال یا ڈیر سو سال آپ کہہ سکتے ہیں پیچھے جانا پر تھا ہے لیکن اس کے بعد انہی سو پانچ اور انہی سو پینسٹھ میں بھی بندبست کیا گیا آپ اٹھارہ سو بہتر کا اگر موجود ہے وہ نکلوائیں اٹھارہ سو پینسٹھ کا موجود ہے وہ نکلوائیں اٹھارہ سو اسی کا اگر موجود ہے آپ کے زلعہ کے محافظ خانہ میں تو وہ نکلوائیں اگر یہ نہیں ہے تو انہی سو پانچ یا انہی سو پینسٹھ میں جو بندبست ہوا ہے وہ نکلوائیں انہی سو پانچ یا انہی سو پینسٹھ میں انگریز نے جب مردم شماری کی تو انگریزوں کو کسی قوم سے کوئی گرز نہ تھی ہر ایک گاؤں میں جرگہ بیٹھتا تھا جس میں پٹواری گرداور چوکیدار نمبردار زیلدار اس جرگہ میں پورے گاؤں کو بلاتا تھا ہر ایک خاندان کا اندراج جب بندبست میں کیا جاتا تو اس سے اس کی قوم پوچھی جاتی اور جب وہ اپنی قوم بتاتا تو پھر اونچی آواز میں گاؤں والوں سے تصدیق کی جاتی اس کے بعد اس کی قوم درج کر لی جاتی یاد رہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ کوئی شخص اپنی قوم تبدیل نہیں کر سکتا بلکہ جو قوم ہوتی ہے وہی لکھواتا ہے نائی موچی کمار ترخان لوہار جولاہا ملیار چمیار ترک جون سرارہ تیلی قریشی سید ایوان شیخ جات آرائیں برہ راجپوت خٹر گجر موگر کڑال خٹک تنولی، گکھر، عباسی، جدون، ترین، بٹ وغیرہ اور دیگر بے شمار اقوام ان بنبست میں درج ہیں اور اپنے زلہ کے محکم عمال میں جا کر اس بات کی تصدیق بھی کریں اور اپنا شجرہ نصف وہاں بھی وصول کریں وہی آپ کے پاس آپ کی قوم کا ثبوت ہے خواہ آپ کسی بھی قوم میں سے ہوں اگر آپ کے بزرگوں کے پاس زمین تھی تو ان کا شجرہ نصف ضرور درج ہوگا انیس سو پینتیس تک ہندوستان میں سرکاری سطح پر زمین کے انتظام و انسرام کی تاریخ صدیوں پرانی ہے جو شیرشاہ سوری سے لے کر اکبر آزم اور انگریز سرکار سے لے کر آج کے دور تک پھیلی ہوئی ہے پنجاب میں انگریز حکمرانوں نے محکم عمال کا موجودہ نظام 1848 میں مطارف کروایا محکم عمال کے ریکارڈ کی ابتدائی تیاری کے وقت ہر گاؤں کو ریونیو سٹیٹ قرار دے کر اس کی تفصیل اس گاؤں کے نام کی وجہ سے اس کے پہلے آباد کرنے والے لوگوں کے نام قومیت آدات و خسائل ان کے حقوق کے ملکیت حاصل کرنے کی تفصیل رسم و رواج مشترکہ مفادات کے حل کی شرائط اور حکومت کے ساتھ گاؤں کے معاملات تیہ کرنے جیسے قانون کا تذکرہ زمین داروں زراد پیشہ غیر زراد پیشہ دستکاروں پیش اماموں تک کے حقوق و فرائض انہی فسنوں کی کاشت کے وقت شرع ادائیگی اجناس اور پھر نمبردار چوکی دار کے فرائض اور ذمہ داریاں حتیٰ کہ گاؤں کے جملہ معاملات کے لیے دہی دستور کے طور پر دستاویز شرط واجب العرض تحریر ہوئیں جو آج بھی ریونیو ریکارڈ میں محفوظ ہیں جب محکمہ کا آغاز ہوا تو سب سے پہلے زمین کی پیمائش کی گئی سابق پنجاب کے زلہ گرگانوالا کرنال وغیرہ سے بدون مشینری اور جدید آلات پیمائش زمین شروع کر کے زلہ اٹک دریائے سن تک اس احتیاط اور اکریزی سے کی گئی کہ درمیان میں تمام ندی نالے دریاء رستے جنگل پہاڑ کھائیاں مضروع بنجر آبادیاں وغیرہ محفوظہ پیمائش کا اندراج ہوا یہ تو تھی ایک تحقیق کہ آپ کا اگر شجرہ نصب آپ کو معلوم نہیں اور پھر انگریز حکمرانوں نے اور شیرشاہ سوری کے زمانے سے لے کر انیس سو پہتیس تک جو زمینی ریکارڈ مرتب کیا گیا اور اس میں جو اقوام کا نصب درج کیا گیا اس کے حوالے سے ایک ڈاکومنٹ تھا جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا بعض لوگ جب ہم نے دوسرے یوٹیوب چینل پہ اپنی یہ ویڈیو اپلوڈ کی تو وہاں پہ میں نے اپنا نمبر بھی شیئر کیا میں اپنی ڈسکرپشن میں بھی وہ نمبر اسی یوٹیوب چینل میں اسی ویڈیو کے نیچے تو بے شمار قسم کے سوالات لوگوں کی طرف سے آنا شروع ہو گئے کہ ہم مہاجر ہیں ہم سنتالیس میں آئے ہیں ہم فلان وقت میں فلان علاقے سے فلان علاقے میں ہمارے آبا و اداد ہجرت کر کے چلے گئے ظاہر ہے جب بریسگیر پاکو ہند کی تقسیم ہوئی دو ملک پاکستان اور ہندستان وجود میں آئے تو بہت سارے لوگ اس وقت ہندستان سے انیس سنتالیس میں ہندستان سے ہجرت کر کے بہت سارے خاندان جو ہیں وہ پاکستان آگے اور ان کی جو زمینیں جائدادیں یا رشتہ دار تھے وہ ہندستان ہی میں رہ گئے اب علمیہ یہ ہوا کہ ظاہرہ ہندستان میں کسی کا رابطہ نہیں ہے اب ان لوگوں کے لئے بڑی مشکلات ہیں کہ وہ اپنا جو زمینی ریکارڈ ہے اس کا کیا طریقہ کار کریں تو اس کا جواب اور آسان حال یہی ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت سارے خاندان جو ہندستان سے ہجرت کر کے آئے وہ اپنے ساتھ وہاں کی زمینوں کا کچھ نہ کچھ ریکارڈ بھی لے کے آئے بیشمار لوگوں کے پاس تو وہ موجود ہے لیکن ظاہرہ کچھ لوگوں نے ضائع کر دیا پہلے پہل تو لوگ شجرہ نصب کے حوالے سے یا زمینی جو ڈاکومنٹس ہوتے تھے یا زمینی جو کاغذات تھے انہیں سنبھال کے رکھتے تھے لیکن نوجوان نسل نے اس طرح توجہ دینا چھوڑ دی اب وظائرہ ساری چیزیں ضائع ہو گئیں تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ فرض کیا ایک خاندان جو اس وقت پنجاب میں پاکستان کے زیر انتظام جو پنجاب ہے اس میں اگر آباد ہے لیکن اس کے آباؤ اجدار جو ہیں وہ دیلی سے یا انڈیا کے کسی اور صوبے سے امرت سار سے یا کسی علاقے سے آئے ہیں تو انہیں اپنے شجرہ نصب کے بارے میں معلومات نہیں ہیں تو ان کے لئے آسان ان کے جو وہاں پہ موجود جو رشتہ دار ہیں ان سے کسی طریقے سے وہ رابطہ کریں اور وہاں سے نکلوائیں ان کے پاس جو ریکارڈ ہوگا نسل در نسل جو ان کے آباؤ اجدار کا بھی شجرہ نصب ہوتا ہے اس پہ وہ کام کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پاکستان میں ازاد کشمیر میں یا برسگیر پاک و ہند میں بہت ساری اقوام ایسی ہیں جن کا باقاعدہ طریقہ شجرہ نصب مرتب کرنے صادات خاندان جو ہے یہ عربی و نسل ہیں ہم اور صادات خاندان کے شجرہ جات جو ہیں وہ تو مرتب کیے گئے ہیں بے شمار صادات اکرام کے پاس اور صادات کے مراقب اور اس وقت شجرہ جات موجود ہیں اس کے علاوہ بھی بہت سے شجرہ نویس حضرات اور نسل در نسل جو ہمارے نوجوان بھی ہیں اس وقت بھی ہمارے پاس اپنی آبا و اجداد کی کتب موجود ہیں ان سے تو آسانی سے ایک طریقہ کار ہے کہ وہ نکلوا لیا جاتا ہے باقی اقوام جس طرح عوان ہوگے صدوزئی ہوگے یوسفزئی ہوگے یا دوسری اقوام عباسی ہیں یا راجپوت ہیں ان کا بھی یہی طریقہ کار ہے بے شمار حضرات جو ہیں ان کے پاس تو شجرہ نصب موجود ہے اور اگر نہیں بھی ہے تو کسی نہ کسی آدمی کے پاس ضرور ہوتا ہے اس فیملی کے تو وہاں سے کسی نہ کسی طریقے سے اس کا سراغ ضرور من سکتا ہے اس کے علاوہ حضرات ایسے ہیں جنہوں نے سادات سے ہٹ کے بھی شجرہ جات پر قوم کیا ہے راولہ کورٹ آزاد کشمیر کے ایک بیروپریٹ نے تحقیق الانصاب کے نام سے شجرہ نصب ایک کتاب لکھی ہے جس میں تمام اقوام کے شجرہ جات اور ان کی مختصار مگر جامعہ تاریخ جو وہ درج ہے اس حوالے سے اگر آپ کو کسی بھی قسم کی معلومات اور مسائل یا پرابلم پیش آ رہی ہیں تو آپ ہماری اس ویڈیو کے کمنٹ باکس میں جا کے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جو ورس اپ نمبر دیا جائے گا اس پہ بھی آپ ہمارے ساتھ رہنمائی کے لئے رابطہ کر سکتے ہیں ویڈیو سننے کا بہت شکریہ انشاءاللہ جلد ہی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اجازت دیجئے اللہ نگے لے